پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے ایک صحابی آیا کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اونٹ جو ہے نا وہ بدک گیا ہے وہ پاغل ہو چکا ہے اور وہ کارتا ہے آپ ایسا کریں اس کے لئے کوئی انتظام فرمائیں میرے آقا نے فرمایا میرے صحابی تیرا اونٹ کہاں ہے کہنے لگے یا رسول اللہ وہ فلاں باغ میں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے میں چلتا ہوں وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ایسے نہ جائیں وہ آپ کو کٹے گا وہ تو کسی کو نزدیک نہیں آنے دیتا میرے آقا نے فرمایا نہیں ہمیں نبی کیسا ملا ہے کتنی شان والا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں گئے تو وہ اونٹ دوڑتا ہوا آتا ہے آکار کے اس نے اپنا موں جو ہے پیارے پیغمبر کے کان کے قریب کرتا ہے کچھ بڑھ بڑھاتا ہے آقا نے فرمایا اس کے مالک کو بلایا کہ تو اس سے کام زیادہ لیتا ہے اس کو کھانا کم دیتا ہے اس کا خیال کیا کر اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کو جو ہے پکڑا اور اس کے گلے میں رسٹی ڈالی اور اس کے مالک کو پکڑا دیا کہ ایندہ ایسی بات نہیں کرنی اس سے کام تو لیتا ہے زیادہ اور اس کا دھیان نہیں کرتا اس کا جو ہے اس کو پوری خوراک نہیں دیتا یعنی تو صحابی کہنا یا رسول اللہ یہ جاندار یہ جانور آپ کو پہچانتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ہر چیز پہچانتی ہے مجھے ہر جاندار کیا ہو پہچانتا ہے اللہ کا سچا نبی ہے اللہ اکبر کہ اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا ہے کہ جس کے امتی ہونے کے لیے نبی دعائیں کر دی یا اللہ نبوت کا تاج نہ دے ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بنا دے امتی بنا دے اللہ اکبر ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے اللہ نے ہم سے ہم نے اللہ سے دعا نہیں کی التجاہ نہیں کی کچھ مانگا نہیں ہے اللہ نے ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا تو ہم اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے